اسلام علیکم اس ویڈیو ٹوٹرولیل میں آپ کو قائد یعظم انیویسٹی کی طرف سے ایم ایس ٹیمز ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس کے بعد اس کو انسٹال کرنے کے بعد اس میں کال کرنا سکھایا جائے گا ساتھ ساتھ اس میں اسائیمنٹس بنانا بھی سکھایا جائے گا سب سے پہلے آپ قائد یعظم انیویسٹی کی طرف سے ملی ہوئی ای میل پر کلک ہیر ٹوڈاؤنلوڈ میکروسوفٹ ٹیم سیٹ اپ پر کلک کریں گے معروف تب ساتھ آپ کے لئے دیکسٹ اپ کھولے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹیمز کا سافٹ 수가 جو اے ڈاؤنلوڈ ہونے کے لئے ریڈی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپ کے براؤزر میں ٹیمز ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس فائل سے ہو گئی ہے اس کو ڈبل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈنگ ہو رہی ہے لوڈنگ آپ جیسے ہی دیکھیں گے کہ اس میں انسٹولیشن کے لئے آپ کے پاس ایک انٹریفیس اوپن ہو جائے گا انٹریفیس اوپن ہونے کے بعد جب وہ انسٹولیشن کمپلیٹ ہو جائے گی انسٹولیشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد مائکروسوفٹ ٹیمز لودنگ سٹارٹ کرے گا لودنگ کے بعد آپ کے سامنے ایک انٹریفیس سامنے آجے گا جس میں آپ اس کو لاغ انکریں گے لائن کرنے کے لئے آپ قائدے عظم یونیورسٹی کی طرف سے تینے یوزر آئیتی اور پاسورٹ انٹر کریں گے لاغن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو انٹر فیس کھل جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ڈیفرنٹ ٹیچرز نے ڈیفرنٹ کلاسز کریٹ کی ہوئی ہوں گی اس میں آپ کو اپنی کلاس کریٹ کرنی ہے جس میں آپ جوائن اور کریٹ ٹیم کو کلک کریں گے ٹیمز کا آپشن آپ لیفٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اوپر جو ہے رائٹ کورنر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کلک کریں گے کریٹ ٹیم کے آپشن کو اگین کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیمز کی ٹائپ جو ہے وہ آپ کو آفر کی جائیں گے جس میں سے آپ کلاس کو سیلیکٹ کریں گے کلاس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ٹیم کریٹ کرنے کے لئے اس کا نام سجیسٹ کریں گے ان کو جیسے فر ایجیمپل بی ایس کمپیوٹر سائنس اس کے بعد کوئی بھی ڈسکرپشن ایٹ کر دیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کس سبجک کی اور کس ٹائمنگ کی کلاس تھی تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے کلاس کریٹ کرنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم صاحب کی کلاس کریٹ کر رہا ہے کچھ دیر انتظار کریں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ کرنے کے لئے سٹوڈنٹس ان ٹیچرز کا آپشن ہے سٹوڈنٹس میں آپ ان کو بائی نیم بھی سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے تیبہ لکھا تو تیبہ کے ساتھ جتنے بھی یوزر نیمز تھے ان سب کا آپشن آن دے دیا آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ایٹ کر لیں اس کے بعد اگر آپ کو یونیورسٹی کے طرف سے جو فائل دی گئی ہے جس میں ساری سٹوڈنٹس کی آئی ڈیز ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ان کو سرچ کر سکتے ہیں بیسٹ ریکمینڈڈ طریقہ یہی ہے کہ آپ آئی ڈی سے سرچ کریں جیسے کہ دیکھیں میں نے آئی ڈی سے سرچ کیا تو وہ اس کے نام کے ساتھ وہ اس کو آپ کو شو کر رہا ہے آپ ایڈ کو کلک کریں گے یہ دونوں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی کلاس میں ایڈ ہو جائیں گے اس طرح آپ جتنے بھی سٹوڈنٹس کو ایڈ کرنا چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کو آپ نے ایڈ کر لیا اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی کینسل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں دیئے گئے کروس کو آپ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کلوز کر لیں کلوز کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بات کرنے کے لیے یا کومنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بار ہے جس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ ساری سٹوڈنٹس پڑھ سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو ہیلو کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ آپ کی ڈیٹا بیس کی کلاس ہے جس میں آپ کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بعدے میں پڑھایا جائے گا آپ ایرو کے بٹن کو کلک کر کے اس میسیج کو براؤڈکاسٹ کر سکتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کال کرنے کے لیے مووی کیمرہ کا آپشن بناوا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو کال کے لیے ایک ونڈو آ جائے گی جس میں آپ کے دیکس ٹاپ کمپیوٹر کی کیمرا آن ہو جائے گا اگر آپ لیپ ٹاپ پہ کام کرے ہیں تو لیپ ٹاپ کا کامرہ آن آ جائے گا اور اگر آپ دیکس ٹاپ پہ کام کرے ہیں تو دیکس ٹاپ میں اکثر جو ہے وہ کیمرہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وائس کال کرنے پڑے گی آپ اپنا کیمرہ آف بھی رکھ سکتے ہیں اور آن بھی رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارگنائزر کے طور پر میرا اپنا نام آ رہا ہے جبکہ آپ سٹوڈنٹس میں جو دو سجیشن سے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو ask to join کر سکتے ہیں یعنی آپ کی call ان کے طرف جائے گی تاکہ ان کو پتا چلے کہ میڈم جو ہے وہ call کر رہی ہیں یہ صرف ایک طریقہ ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں جو کہ ہم follow کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ خود بھی اس کو explore کریں گے تاکہ آپ کو نئی سے نئی چیزیں آئیں اور آپ question کریں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ attendance list کو download کر سکتے ہیں جو جو بچے class میں آئے ان کی attendance list download ہو جائے گئے اور ساتھ میں آپ permissions کو manage کر سکتے ہیں کہ کون آپ کے group میں class میں آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا جیسے کہ for example اگر آپ invite کرنا چاہے میڈم ہمیرہ جب ان کو تو آپ simply ان کا نام لکھیں گے یا ان کی ID لکھیں گے جس کی وجہ سے وہ آپ کے suggestion list میں آ جائیں گی اور آپ ان کو add کر لیں میں نے میڈم ساد افزارہ کو add کیا ہے add کرنے کے بعد آپ share کے option پر select کر سکتے ہیں share کا option open کرنے کے بعد آپ کے پاس different طرح سے documents آپ share کرنا چاہیں وہ آپ share کرنا چاہیں سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ three dots کو click کرنے کے بعد بہت سارے اور options کھل گئے ہیں جن کو آپ آجتے سے explore کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا کیا کام ہے اس کے بعد آپ conversation کو دیکھ کرنے کے لیے آپ اس کے button کو press کریں گے جس کی وجہ سے آپ بچوں سے live بات کر سکیں گے اور ان سے پوچھ سکیں گے کیا وہ آپ کو سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے ہیں وہ وہیں پہ آپ کو chat میں بھی reply کر سکتے ہیں اور voice میں بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی file ان کے ساتھ share بھی کر سکتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ paper print کا option جو ہے وہ sharing کے لیے ہے آپ اس میں سے upload from my computer پر click کریں گے جس سے آپ کے computer کے dialogue box open ہو جائے گا جس میں آپ کوئی بھی file جو کہ آپ نے پہلے سے تیار کی ہوئی ہے upload کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک dummy file ہے جو کہ میں نے آپ یہاں پہ upload کی ہے اس کے بعد آپ enter کا button پرس کریں گے جس کی وجہ سے وہ file جو ہے وہ upload ہو کے students کی طرف چلی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ file upload ہو رہی ہے and uploading کے دوران ہی میں نے اس کو enter کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ upload ہو رہی ہے and اس کے بعد وہ students کی طرف چلی جائے گی جیسے ہی uploading complete ہوگی اس کے بعد میں نے chat کو off کر دیا ہے and میری class جو ہے وہ continue ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے class کو ختم کر دیا ہے and اس کے بعد میں آپ کو files کی طرف لے کے گئی ہوں files میں آپ کبھی بھی file upload کر سکتے ہیں جو کہ بچے class میں دیکھ سکتے ہیں for example آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے پہلی file upload کی تھی وہ بھی یہاں mention ہے and دوسری file کے لئے میں نے upload کے button کو پریس کیا and اس کے بعد desktop پہ ایک اور files لگ کی اور اس کو open کیا آپ یہ سب class materials کے folder میں بھی upload کر سکتے ہیں اور اس کے باہر بھی upload کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ uploading one item کا option جو ہے وہ moving ہے اب آپ assignments میں جائیں assignments میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس different dialogue box open ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس میں اپنے assignment کو create کر سکتے ہیں create کے button پہ جائیں assignment quiz یا پھر کوئی existing اگر آپ کے پاس quiz پڑھا ہے تو آپ اس میں سے کریں گے for example ابھی ہم assignments کی طرف چلتے ہیں assignment کا title آپ add کریں گے اس میں جیسے میں نے add کیا assignment number one entity diagram آپ instructions آپ دے سکتے ہیں اس میں کہ آپ کو two pages کی بنانی ہے یا for example آپ نے کتنے entities رکھنی ہیں یا کتنے questions آپ نے solve کرنے ہیں یا whatever جو بھی آپ کے instructions ہوں گے وہ یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں sorry for spelling mistake please لکھنا تھا pleasure لکھتی آئے points کے لیے آپ جو ہے وہ اپنا criteria set کریں گے اس کے لیے آپ add کریں گے اس کو اور add کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے میں نے ایک add کر لیا لیکن آپ کو سکھانے کے لیے میں new criteria جو ہے وہ add کروں گی new criteria add کرنے کے لیے آپ اس کا title کو add کریں گے for example میں نے cs105 کے points add کرنے ہیں تو میں اس کو title دوں گی cs105 points criteria اس کے بعد آپ اس کی description add کریں گے تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہیں کہ آپ نے کیوں یہ create کیا تھا اور کس سبجکٹ کے لیے کیا تھا تاکہ آپ کو چیزیں clear ہو جائیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنی assignment کے لیے different criteria رکھ رہی ہوں میں اس assignment کے بارے میں لکھ رہی ہوں criteria for good fair and poor you have to mention all the criteria اس کے بعد آپ نے اس کو attach کر دینا جس کی وجہ سے assignment میں وہ ساری چیزیں attach ہو جائیں گی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے good کے لیے 9 entries کیا ہے آپ کوئی بھی اس میں add کر سکتے ہیں criteria according to your own سکتے کو assign کرنے سے پہلے آپ نے due date mention کرنی ہے end time mention کرنا ہے اس کے بعد آپ assign کر دیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی assignment بچوں کو assign ہو چکی ہے جس کے لیے اب ہم grading کریں گے گریٹ کے menu پہ klik کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ create assignment میں return کرنے کا option بھی دیا جا رہا ہے پہلے آپ اس کا کام دیکھیں گے اس کو marks دیں گے اس کے بعد اس کو assignment return کریں گے جیسے ہی آپ اس میں کلک کریں گے اس کو بچے کا کام دیکھ نے کے لئے تو بچے نے پہلے ہی assignment اٹیج کی ہوگی اس time ابھی ہمارے پاس کوئی attachment نہیں ہے اس وجہ سے اب ہم جس اس میں remarks دیکھ کے اس کو return کریں گے تا کہ بچہ جو ہے وہ آپ کے remarks دیکھ سکے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا return کا option کیا جس کی وجہ سے اس بچے کو بین remarks کے assignment return ہو جائے گی کو دیئے کہ ان remarks end students list کو Excel میں export کر سکتے ہیں